موسیقی ساڑھے چار مہینے گزرنے کے باوجود بھی غزہ کے اندر اسرائیل کی بے رحمانہ کاروائیاں سیویلینز کے اوپر جاری ہیں سیویلینز کے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماس کے اگینس ابھی تک ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس کا پروف یہ ہے کہ ان کے ہسٹیجز جو ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے واپس اور ہماس جو ہے پہلے بھی وہی کر رہے تھے اب بھی وہی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے ہماری شرائط اگر مانو گے تو جنگ بندی ہوگی ورنہ لڑتے رہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملیٹرلی ایدریل کی نالائک اور نکھٹو قسم کی فوج کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے اوپر بھی دنیا بھر سے لانتیں برس رہی ہیں اب یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے پہلے انہوں نے نورت غزہ کے اندر بمباری شروع کی انہوں نے کہا کہ ہماس کا ہیڈکوارٹر نورت غزہ کے اندر ہے اور بمباری کر کر کے ہماس کا ٹھکانہ تباہ کر رہے ہیں یہ جواز دنیا کو پیش کرتے رہے کوئی ایک انہوں نے بیلڈنگ ایسی نہیں چھوڑی نورت غزہ کے اندر جو کہ ٹوٹلی یا پارشلی ڈیمیج نہ ہوئی ہو ایدھر ریزرٹ ہزاروں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے اور لاکھوں لوگ وہاں سے نکل کے ساؤت غزہ کی طرف چلے گئے آپریشن ان کا چلتا رہا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بھی ہوسٹیج یہاں سے برامد نہیں ہوا اب ایسا ہے اصل میں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس سیلیور تھا یہاں پہ کوئی ہیڈکوارٹر نہیں تھا اصل میں ہیڈکوارٹر ساؤت غزہ کے اندر ہے تو اب ہم ساؤت غزہ میں گھسیں گے اچھا جی یہ ساؤت غزہ کے جو امیرہ کا پیچھے سے لگا رہا کرو کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں اب یہ ساؤت غزہ کے اندر گھسیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ یہاں پہ کچھ ہے خان یونس کے اندر وہ حماس کا جو لیڈر ہے یہ سنور وہ رہتا ہے یہ سارا کچھ یہ گھسیں وہاں پر بھی بے رحمانہ طریقے سے انہوں نے بومبنگ کی سب کچھ کیا انہوں نے کوئی ایک بیلڈنگ وہاں پر بھی ایسی نہیں بچی جو کہ ٹوٹلی یا پارشلی تباہ نہ ہوئی ہو اور جب سارا کچھ ملیہ میٹ ہو گیا ساؤتھ کے اندر بھی تو وہاں پر بھی کچھ نہیں ملا ان کو ایک بھی ہوسٹج نہیں ملا ان کو اب یہاں پہ ایس ای ریزلٹ ٹونٹی نائن تھاؤزن فلسطینی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پر الیکشنز آ رہے ہیں امریکہ کے اندر اور عرب ووٹ اور مسلم ووٹ موجود ہے اور ان کو بائیڈن کو خود کی لگی ہوئی ہے کہ میں کیا کروں اس کی پارٹیوں کے وہاں ٹرمپ جو ہے اس کا اپروال لیٹنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی فرسپریشن الگ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے بائیڈن کی اور ایسے میں نیتن یاہو نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اب میں میں نورت اور ساؤتھ کے بعد رفا کے اندر بھی گز جاؤں گا اور وہاں پہ بھی قتل و غارت مچاؤں گا اب رفا جو ہے یہ بالکل ایجپٹ کے بورڈر کے ساتھ لگنے والا ایک علاقہ ہے اور جب نورت اور ساؤتھ کے اندر قتل و غارت شروع ہوئی دشت گردی شروع ہوئی اسرائیلی فورسز کی جانب سے تو فلسطینیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے نکل کے رفا کے علاقے میں آگئی اور رفا میں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں رفا تھوڑا سا سیف ہے اس وقت تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حماس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ یہاں پہ آگیا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے تو نیتن یاہو جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی مطلب اس نے کیا وہی ہے جو کہ وہ شروع سے ہی چاہتا تھا کہ پورے غزہ کو میں دھپڑ دوس کروں امریکہ اس کو علو بنایا ہے اس نے مامو بنایا ہے بیسیکلی پہلے اس نے کہا کہ دیکھیں نورت غزہ کے اندر رہتے ہیں یہ زیادہ تر تو میں نورت غزہ کے اندر صرف آپریشن کروں گا اس نے کیا امریکنز نے سپورٹ کیا پھر اس نے کہا کہ نہیں ساؤتھ کے اندر ہے نورتھ کے اندر نہیں ساؤتھ کے اندر ہے پھر وہاں پہ مامو بنایا ہے ان کو اور اب رفعہ کے اندر بھی وہ گھسنے جا رہے ہیں اور امریکہ اس کے چکر میں دنیا بھر سے جو لانتان پڑھ رہی ہے امریکہ کے اوپر پڑھ رہی کیونکہ ملٹری ایڈ تو یہی دے رہے ہیں ملٹری اسسٹنس اور ادھر امریکہ کے فوجی الگ سے وہاں پر ٹارگٹ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں بیسیکلی کہ غصہ ہے لوگوں میں کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ادریل کی اور اس کے چلتے امریکہ کے عربوں کے ساتھ ٹائز الگ سے خراب ہوئے ہیں ناؤ آگے اس میں کیا پرابلم کریئٹ ہوا ہے رفعہ والے سین میں ایک بہت بڑا طوفان یہاں پر آسکتا ہے کون سا ہے اس میں میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے آپ ذرا تائمز آب ازریل کی یہ سٹوری دیکھئے کہ پی ایم سیز رفعہ آفینسیو کی ٹو وکٹری اید ہماس ریکٹنس ٹو ٹورپیڈو ہوسٹیج ٹاک اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ایجپٹ کے ساتھ چونکہ بارڈر لگتا ہے رفعہ کا صرف بارہ کلومیٹر کی پٹی ہے رفعہ کی تو ایجپٹ نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ایک تو ایجپٹ نے چالیس سے ٹینکس اپنے وہاں بارہ کلومیٹر کی پٹی میں چالیس ٹینکس وہاں پر ڈپلائے کر دیئے اور بڑی تعداد نے فوج ڈپلائے کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر گسیں گے یہاں پر آپ رفعہ کی اندر تو آپ کے اور ہمارے درمیان جو ایک پیس ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بڑی مشکل سے امریکہ نے اردن اور مصر اور ازرائل کو ساتھ بٹھا کے ایک پیس ایگریمنٹ کرایا تھا بہت پہلے تو ایجپٹ نے کہا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہاں پر گسیں گے کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ رفعہ کے اندر کاروائی کریں گے تو لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو ایجپٹ کے اندر گسنا پڑے گا اور یہ ایجپٹ ریڈ لائن ڈیکلیئر کر چکا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے لوگوں کو فلسطینیوں کو ایجپٹ کے اندر بھیجنے کی کوشش کیونکہ وہ کہتے ہیں غزہ جو ہے وہ ان کا ہے فلسطینیوں کا تو ایجپٹ کے چکا ہے کہ پھر جنگ ہوگی پھر تو لڑائی ہوگی ہماری اور آپ کی ریڈ لائن ہے یہ تو ایجپٹ نے کہا ہے کہ ایرفہ کے اندر اگر آپ نے کاروائی کی تو پھر پیس ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے جو ہونا ہوگا The Times of Israel نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایجپٹ وانڈز ایزرائیل رفع آفینسیو می لیڈ تو سسپنشن آف پیس پریٹی اور ساتھ میں سعودی عرب نے بھی Times of Israel کہہ رہا ہے ان کے لیے کہ سعودی آسو ریز علام گراؤنڈ آپریشن پلیجڈ بائی نیرتن یاہوین ریفیوجی پیکڈ بارڈر سٹی ڈراؤز ریبیوکز ایون فرام آلائیز امریکہ اور ان کے درمیان ایک جو ہے پھٹا کریٹ ہو رہا ہے ایزرائیل کے درمیان جو کہ میرے خیال سے ایزرائیل کنٹرول کر لے گا ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو وہ بڑے اچھے طریقے سے منیج کر لیتے ہیں آپ دیکھئے اس پورے کے پورے اپیسوڈ میں کس خوبصورتی کے ساتھ ان کو اللو بنایا ہے انہوں نے امریکہنز کو اللو بنایا ہے بسیکلی پیسے بھی لیے ان سے ہتھیار بھی لیے ان سے کرنا جو انہوں نے تھا وہی کیا ہے انہوں نے اور ابھی تک امریکہنز کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ٹائمز آف ایزرائیل کہتا ہے بائیڈن نیتن یاہو کلوزر دن ایور تو بریچ اوور غزہ وار سینئر بائیڈن اندمنسٹریشن اوفیشل ٹولڈ نبی سی نیوز تودے کوئی پلاننگ نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ڈراما ہے سارا کا سارا مطلب اگر آپ ایزرائیل کی شروع سے لے کر سپریٹیجی دیکھیں تو دیکھیں نا انتیس ہزار لوگ چار مہینے بھی ہوئے ساڑھے چار مہینے انتیس ہزار لوگ اتنا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہلاکتیں انسانی تاریخ میں ریسنٹ ہسٹری میں کسی جنگ میں ہمیں نظر نہیں آئیں صرف ساڑھے چار مہینوں میں اتنی زیادہ اشہادتیں ہوئیں ہیں آپ دیکھیں یہ جو یکرین اور رشیہ کی جنگ ہے نا دو ڈھائی سال ہو گئے اس میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے افغانستان کی جنگ میں بھی اتنا کمر سے میں نہیں مرے تھے عراق میں بھی نہیں ہوا تھا یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا ٹونٹی نائن تھاؤزن تو یہاں پہ اگر ان کا یہ گھستے ہیں یہاں پہ تو ہلاکتوں کی تازاز مزید بڑھے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو امریکنز کہیں گے نہیں ہم سپورٹ نہیں کریں گے لیکن ادرائیل نے جو کرنا ہے وہ کریں گے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں امریکنز جو ہے وہ ناکام رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں سیدھی سی بات ہے ناکام رہے ہیں اور اس کا خمیازہ وہ بھکتے ہیں عرب ورلڈ کے اندر ان کا قد کاٹ گرا ہے عرب ورلڈ کے اندر ان کا جو ایک ریجنل آرڈر سا دھپڑ دوس ہوا ہے اور عرب ورلڈ کے اندر یہ جو ریشنز اور چائنیز ہیں وہ آگئے ہیں ان کا انفلیونس زیادہ ہو گیا ہے ان کا انفلیونس ازرائیل تک تھا صرف ازرائیل تک اب ازرائیل کے اوپر بھی ان کی دال نہیں کل رہی حالانکہ پیسے بھی یہی دیتے ہیں ازرائیل کو ہتھیار بھی یہی دیتے ہیں ازرائیل کو سب سے بڑے سیکیوریڈی پارٹنر بھی یہی ہیں لیکن انہی کے اوپر ہی ان کا اثر نہیں چل رہا آپ دیکھئے نہ یہ سیز فائر کا راسہ کہ ابھی آیا تھا اب لنکن پتہ نہیں کیا کرنے آتا ہے وہاں پہ چھ سات مرتبہ آیا ہے ایسے چائے پاکوڑے کھا کے چلا جاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر آ جاتا ہے چار پانچ دنوں کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہاں پر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آتا کیوں ہے یہاں پہ پھر بھائی جب ان کی کچھ یہاں پہ کچھ بات ہی نہیں سنتا تو یہ آتے کیوں ہیں یہاں پہ ان کے اوپر بہت بڑا کوئسٹر مارکت یہ کیا کرنے آتا ہے یہاں پہ لہٰذا ہے ایک بہت بڑا ایک کرائسز ایک اور کرائسز جو ہے وہ میڈلیسٹ کے سر پہ مندلا آ رہا ہے اور وہ یہ ایجپٹ والا بارڈر جو ہے نا یہاں پہ ہے ایدریل ایجپٹ بارڈر اگر نیتن یہو گھستا ہے جس کی اس نے اعلان کر کے رکھا ہے رفا کے اندر بھی گھسوں گا اگر وہ رفا کے اندر گھستا ہے تو پھر ایجپٹ یہاں پر اس لڑائی کے اندر سکن ہو سکتا ہے